حکمِ سفار ملا ٹکراتی تھی فلک سے صدا شور و شین کی اہلِ حرم کے لپے صدا تھی حسین کی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہوت رکھ دیئے بھائی کے ہوت پر دریاں بہا کے عشق کی بولی وہ نو آگے بھائی آفری ہے آپ کی ہمشیر دار بھائی جس روز سے جدا ہوئی میڈم سے آگے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آکے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا بھائی آماری تم کو خبر بھی ہے یا نہیں بھائی آمارے سر سے ردائیں اتار لی بھائی آماری بہنیں یا رکسی میں بھائی آماری بیٹی کے ہے سہلیاں لگی خندہ ہمارے حال پہ اس دم شرک تھے بھائی آمارے کرسی میں بارا سر تھے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا آخر چلے مزارے سکینہ پہ نوہر گئے آئے سرے پہ در لیے ساجاد بے پہ در ناگا ہوا قریبے لہت جس گھڑی گزرے تڑپا پہ سر کی گود میں سبت نبی کا سرے وہ آہ کی تھی سینہے چرچات پھٹ گیا تاویز قبر سے سرے سرے پہ لی پہ گیا عابد کو تاویز قبر سے سرے تاویز قبر سے سرنگ ناری صلوات جو داخلے وطن حرم مصطفہ ہوئے جو داخلے وطن حرم مصطفہ ہوئے زینب سے سب نے پوچھا کی شابیر کیا ہوئے زینب نے سب سے پوچھا کی شابیر کیا ہوئے بولی کی قبلہ میں بہن سے جدا ہوئے امت پہ تین روز کے پیاسے فیدا ہوئے آوازیں بطول آتی ہے تاریخ جہاں سے زینب میں ایوسو میرا شابی کہاں ہے جو داخلے وطن آوازیں بطول آتی ہے آوازیں بطول آمد 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 موسیقی 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 آئے قبر میں مجھ کو بشارت دیں گے خود مجھ کے دکیر لے علی آئے تری مشکل کشائی کہ لیے پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے ہے توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملک ہے توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملک ہاتھ ایسا چاہیے خیبر کشائی کہ لیے پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے ہے دو علی مولا ہے اپنے ایک خالق کے امام اے دو علی مولا ہے اپنے ایک خالق کے امام اے خدای کے لیے ایک نا خدای کے لیے پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے ہے لاش اکبر پہ گل رشتہ لیے روٹے تشاہ پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے آئی کے لیے ہے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ اے خوبی ہے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ اے خوبی کیا ہمیں حاکم بلاتا ہے رہائی کے لیے پھر ہمیں کیا ڈر ہاتھ فاتحہ جب بادے دفنے شاہ وطن کو حرام چلے جب بادے دفنے شاہ وطن کو حرام چلے سجاد ساتھ بے وہ کے باچش میں نام چلے ہم راہ لے کے کافے لے رنج و غام چلے زینب بکاری پیل کے سر بھائی ہاں چلے بھل پج جو تھی مزارے شہ مشرقین سے روئی لپٹ لپٹ کے مزارے حسین سے جب بادے دفنے شاہ وطن کو حرام چلے پھر سر کو رکھے قبر پہ زہرہ کی میں لکا بولی کی اسلام علی کے شہ اوڈا بھائیا ودا ہوتی ہے یہ غم کی مطلہ پھرمائیے کی جا کے وطن میں کروں گی کیا رہ رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل ملول کو کیا جا کے مو دکھاؤں گی قبر رسول کو جب بادے دفنے شاہ حسین پیاسو کو پانی پیلا آنگی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شورو شین سے کہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے جب بادے دفنے شاہ وطن کو حرام چلے سجاد روکے کرتے تھے زینب سے یہ سوخن چلیے پھوپی خدا کے لیے اب سوے وطن رو روکے جان دوگی یہاں بہر ظلم نن کہتے تھے بار بار یہ سجاد خاص دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئے روزے پہ نانا جان کے اب جا کے روئے جب بادے دفنے شاہ وطن کو حرام چلے اممہ تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توکے گیران بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادھو نے چھرایا تھا اممہ سوائے شکر نہ ہی لب ہلا آیا تھا بلوایا تھا یزید نے بلوا اے آم میں اممہ سکینہ مر گئی زندان شام میں بلوایا تھا یزید نے بلوا اے آم میں اممہ سکینہ مر گئی زندان شام میں زندان شام میں جب بادے دفنے شاہ زندان شام میں آپ کے سامنے علی جناب ڈاکٹر سید کمر عباس صاحب قبلہ ذاکری فرمانے جا رہے ہیں ایک نارے سروان ایک نارے سروان اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں دو گزارشات ہیں پہلی گزارش ان لوگوں سے ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ ازا خانے میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں اور پیچھے دوسری گزارش ان مومنین سے ہے کہ جو شہزادی کو ان کے لال کا پرسا دینے کے لیے آئے ہیں پرسا وہاں دیا جائے گا جہاں پرسا لینے والا ہو پرسا لینے والی شہزادی فرش پہ آتی ہیں لہذا پرسا لینے والی شہزادی فرش پہ آ چکی ہیں جسے شہزادی کو پرسا دینا ہو وہ فرش پہ آکے شہزادی کونین کو پرسا دے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد فاتحہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس قدیمی جلوس کو قائم کرنے سے لے کر کے آج تک جن لوگوں کی شرکت دامے درمے قدمے سخنے رہی ہے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے لئے ایک سورہ فاتحہ احسان کرتے ہیں اللہ اللہ لولا قوة اللہ باللہ الالیء العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا مولانا بالقاسم بحمد وعالی الطیبین الطاہرین المظلومین الماثومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَثَائِبِهِمْ وَتَشْئِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ اجْمَئِنْ مِنْ يَوْمِ نَاحَزَا الٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهَوَا ازْدَقُ السَّادِقِينَ قَالُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجِرًا إِلَّا الْمُعَدَّتَا فِي الْقُرَبَى صَلَوَاد بَرْمَ عزیزہ نگرامی جیسا کی آپ کو معلوم ہے کہ اس عزا کے سلسلے میں ٹائم فکس ہوتا ہے زاکر کا بھی سوسخان کا بھی دس بجے مجھے مجلس ختم کرنی ہے اور پھر انجومنوں کا سلسلہ شروع ہوگا دردہ اسی وقت میں آپ کے سامنے چند ماروزات پیش کرنے ہیں جو آیت میں نے پڑھی اس کے ترجمے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزہ نگرامی ابھی میں نے ایک بات کہی بچوں کے لئے اس کی وضاحت کر دیں اس لئے کہ آج کل ایسے ایسے سوال جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے بچوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں کہ بچے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں سلوات پڑھئیے محمد والے محمد والے جیسے میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ بھئی پرسہ لینے کے لئے شہزادی فرش پہ آئی ہیں اور یہ بات آپ برابر سنتے ہیں جہاں کہیں بھی فرش اضا بچھ جاتی ہے وہاں ارواح معصومین آ جاتے ہیں جہاں کہیں بھی فرش اضا اب چھوٹے چھوٹے بچوں سے لوگ سوال کرتے ہیں چاہیے بتائیے ایک وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں جگہ فرش اضا بچھی ہے پوری دنیا میں ہزاروں جگہ فرش اضا بچھی ہوئی ہے یہ کون سا عقیدہ ہے تم لوگوں کا کیا تمہارے مولوی بتاتے ہیں جہاں جہاں فرش اضا بچھتی ہے وہاں وہاں شہزادی آ جاتی ہے تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال کر لو یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں ایک منٹ میں مرتے کتنے لوگ ہیں بڑی توجہ پوری دنیا میں ایک منٹ میں مرتے کتنے لوگ ہیں ہزاروں ہزاروں ایک منٹ میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں روح قبض کرنے والا صرف ایک فرشتہ روح قبض کرنے والا صرف ایک فرشتہ ملک الموت آپ سوچئے کہ جب ہزاروں کی روح ارے اس در کا غلام قبول کرتا ہے تو پھر اس در کی مالکہ کے کیا عالم ہوگا سلامت پڑھائیں محمد وعالم بات بالکل دو دو چار کی طرح واضح ہو گئی سب سمجھ گئے جیسے ملک الموت ہزاروں کی روح قبض کرتے ہیں اسے طرح شہزادی معصومین اور فر کتنا ہے وہ ملک الموت جنہیں کسی دروازے پر جانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی دروازے پر جا کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کی جناب سلیمان جیسا نبی دنیا کبھی حاکم بنا ہوا ہے اسلام کبھی حاکم بنا ہوا ہے اور اس نے جب ایک دن کہا کہ جا رہا ہوں اپنی حکومت کا جائزہ لینے کے لیے کوئی نہ آئے یہ وہ تکبر بھرا جمعہ تھا جو قدرت کو پسند نہیں آیا سر آباد پڑھیں محمد والے محمد پر ایسے لیے ہم اگر جملے بھی اپنی زبان سے نکالیں اگر ہم جملے بھی نکالیں تو ہمارا لہجہ ایسا نہ ہو جسے تکبر ظاہر ہو اس لیے کہ تکبر شیطان کی صفت ہے انکساری انسان کی صفت ہے سر آباد پڑھیں محمد والے محمد کہ کوئی نہ ہے اکدرت کو یہ آواز ان کی یہ بات اتنی بری لگی ابھی پہنچے تھے جائزہ نہیں لیا تھا بیچے سے آنے والے نے آواز دیا کہ کون کیسے یہاں گئے اجازت نہیں لی کہاں میں وہ ہوں جہاں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میں ملک الموت ہوں سلامات پڑھیں محمد والے کہاں مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہاں اچھا نام سنا گھبرا گئے کہاں بیٹھ جاؤں کہاں بیٹھنے کی بے اجازت نہیں ہے پوری تاریخ آپ کے پیشے نظر ہے گئے روح قبض ہو گئی عصا کے سہارے مید کھڑی نہیں کسی ان کے یہاں کہ اے شخص کی یہ حمد بھی نہ ہوئی بادشاہ سلامت نے کہا ہے تو جائیں کیسے دیکھنے جب عصا کو گھن لگا ہم مید گری ایک زمانے کے بعد پتا چلا اے عزیدو یہ ہے عظمت سیدہ جدہ جی وہ فرشتہ جسے کسی در پر جا کے دے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں وہ درستہ پہ آکے اجازت لے رہا ہے سلامات پڑھیں محمد والے عزیزان کے رامین اتنا بڑا مجمع جو یہاں دکھائی دے رہا ہے اور یہ مجمع جو دکھائی دے رہا ہے یہ آتا رہے گا جاتا رہے گا اس لئے اکثر جو بیس کمیٹی کی میٹنگ میں ایڈمیسٹیشن کے لوگ پوچھتے ہیں صاحب کتنا مجمع ہوگا تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے صاحب مجمع لیمیٹیڈ نہیں ہوتا مجمع آتا رہتا ہے مجمع جاتا رہتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ دس ہزار لوگ کمز کم ہر وقت اس کے اردگرد رہتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے اس میں صرف شیعہ نہیں ہے اس میں ہندو بھی ہیں اس میں سنی بھی ہیں اس میں سکھ بھی ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں آئیے ایک ہندو شاعر کے دو تین مصرے سنائے دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ درہ حسین پہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہمارے جو ہندو بھائی آئے ہیں ہماری مائے بہنیں ہم سے زیادہ عقیدت سے وہ آتی ہیں درہ حسین پہ مذہب کی کوئی قید نہیں یزیدیت سے مگر فاصلہ ضروری ہے درہ حسین پہ مذہب کی کوئی قید نہیں یزیدیت سے مگر فاصلہ ضروری ہے یہیں سے ملتا ہے سب کو برابری کا پیام یہاں کوئی امیر کوئی غریب کوئی کوئی نہیں نہیں یہیں سے ملتا ہے سب کو برابری کا پیام سماج کے لئے فرش عزا ضروری ہے یہیں سے ملتا ہے سب کو برابری کا پیام یہیں سے ملتا ہے سب کو برابری کا پیام سماج کے لئے فرش عزا ضروری ہے یہیں سے ایک میسیج بھی اپنے نوجوانوں کے لئے دیکھیں یہ فرش عزا جہاں سے سب کو برابری کا پیام ملائے اور ہر بذہب و ملت کے لوگ آ رہے ہیں تو ذاکر کی بھی ذمہ داری ہے شاعر کی بھی ذمہ داری ہے فرش عزا پہ آنے والے شیعوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے عمل سے ہماری تقریر سے ہمارے اشعار سے کسی کی دلازاری نہیں ہونے چاہے اگر آپ دلازاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں حسینیت کا پیغام نہیں بڑھا پہنچا رہے ہیں سلامات پڑھیں محمد والے یہیں سے ملتا ہے سب کو برابری کا پیام سماج کے لیے فرش عزا ضروری ہے اور آخری شیعر سن لیے لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ یزید کون تھا اور کیا تھا اس کا منصوبہ یزید کون تھا اور کیا تھا اس کا منصوبہ ہر ایک شخص کو یہ جاننا ضروری ہے یزید کون تھا اور کیا تھا اس کا منصوبہ ہر ایک شخص کو یہ جاننا ضروری ہے تو یہ میسیج کہاں سے پہنچے گا یہ میسیج فرش ازا سے پہنچے گا یہ میسیج مجلسوں سے پہنچے گا یہ میسیج محفیلوں سے پہنچے گا یہ میسیج ازاداری سے پہنچے گا یہ میسیج ہمارے کردار سے پہنچے گا یہ میسیج ہمارے عمل سے پہنچے گا اس لیے کہ اس وقت ہمارے سامنے بظاہر کوئی حادی نہیں ہے ہمارا امام ہے مگر پردہ غیر میں ہے سالہ بات پڑھیں محمد اس لئے اپنے نوجوانوں سے بڑے اہم بات کہہ رہا ہوں زمانہ بہت پورا شعب ہے لیکن آج بھی اگر ہماری عزت عبرو باقی ہے تو صرف ازاداری سے باتی ہے اس لئے کہ ازاداری کے مسئلے میں سب یہاں آکے جسے ہندی میں کہتے ہیں نت مستق ہو جاتے ہیں سالہ بات پڑھیں محمد والے بات تو عزیزو یہ جاننا چاہیے کہ یزید کون تھا یزید کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے یزید ابو سفیان کے پوتے اور معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ دو کرکٹر ہیں دنیا میں جناب آدم سے چلے ہیں آج تک چلے ہیں قیامت تک چلیں گے دو ہی نظریے ہیں دنیا میں باقی یہ جو مذہب ہے جو جس گھر میں پیدا ہو گیا جس ماں باپ کی آگوش میں پیدا ہو گیا جو اس کی عبادت کا طریقہ تھا اس نے اس عبادت کے طریقوں کے لے لیا لیکن اگر آپ جناب آدم تک پہنچیں گے اپنی ویراسط تک پہنچیں گے تو پھر دو ہی نظریے ملیں گے پہلی فیملی اس دنیا کی سنگل فیملی آپ دوار جناب آدم اور جناب ہوا اور پھر انہی کے دو بیٹے حابیل اور قابل پہلا پریوار اس دنیا کا جب اس دنیا میں آیا آتو سالہ سات عرب سے زیادہ کی دنیا ہے پہلی فیملی جب آئی اسی فیملی میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل ہو گیا وہی سے دو نظریے چلے ایک ابلیس والا نظریہ دوسرا آدم والا نظریہ عزیز دو کربلا میں یہ یزید آیا تھا نا یہ شیطان کا وارث بن کے آیا تھا حسین انبیاء کے وارث بن کے آئے تھے سلامات پڑھائیں محمد والے پہ یہی تو وجہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نگاہیں روز آشور امام حسین پہ لگی ہے اگر حسین یزید کی بیعت کر لیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں رائے گا ہو جائیں حسین تنہا ایک نام نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث کا نام ہے حسین اور عزیزو یہ کربلا جو ہے نا یہ کربلا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقتی ہے اور وقتی جنگ ہو گئی جیسے اور جنگیں ہوئیں اسلام کی یہ کربلا منصوبہ الہی ہے اور اس منصوبے کے لیے اللہ نے اس منصوبے کو ہر نبی کے سامنے رکھا ہر وسیع کے سامنے رکھا کہ بھائی دین کی بقا کے لیے گھر لٹانا ہوگا گردن کٹانی ہوگی یہ یہ مشکلیں سہنا ہوگی لیکن عزیزو کوئی آگے نہ بڑھا عالمِ ارواح میں جس ذات نے وعدہ کیا تھا اسے حسین ابن علی کہتے اسے حسین ابن علی کہتے اور ایسی بات نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کربلا ہوئی ایسا نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے ہر نبی کو کربلا سے گزارا گیا ہے ہر نبی جناب آدم بھی کربلا سے گزرے ہیں جناب نو بھی کربلا سے گزرے ہیں جناب ابراہیم بھی جناب اسماعیل بھی ہر نبی کربلا سے گزرا اور جب کربلا سے گزرا تو اسے چھوٹ بھی لگی اس کے جسم سے خون بھی نکلا اور جب بھی اس نے خدا سے سوال کیا اخبار اللہ یہ کون سی زمین ہے تو آواز قدرت آئی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسا تین دن کا بھوکا و پیسا قتل کر دیا جائے جناب زکریہ کوئی اولاد نہیں تھی بوڑے ہو گئے تھے اپنی دنبیوں کو چرا رہے ہیں چراتے چراتے سرزمینے کربلا پہ پہ پہنچ گئے سرزمینے کربلا پہ جب دنبیوں کو لے کے پہنچے ہیں تو پہلا دن گزرا یہ جانور ہیں مگر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں ان کے دنبیاں کچھ کھاتے پیتی نہیں ہیں نہ پانی فراز بہر رہی ہے مگر یہ جانور پانی نہیں پی رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں ایک دن گزرا دوسرا دن آیا پھر وہی ماجرہ جنابِ زکریہ نے پروردگارِ عالم کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا بارِ لہا ماجرہ کیا ہے اے میرے خدا بتا دیں یہ کون سی جگہ ہے ارے یہاں تو میرے جانور نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں آوازِ قدرتائی زکریہ یہ وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں کہا پھر اس زمین کی تاثیر کیا ہے کہا یہ وہ زمین ہے جس پر آخری نبی کا نوازہ تین دن کا بھوکا اور پیاسہ زبا کیا جائے جنابِ زکریہ ضعیف ہو گئے ہیں ضعیف نبی سال سے زیادہ کے عمر ہے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اے میرے اللہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نبی کو تُو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کے نوازے پڑے تین ہی بڑی مصیبت پڑے کہ زکریہ مصیبت تو ٹل سکتی ہے مگر حسین کو جو رتبہ ملنے والا ہے وہ رتبہ نہیں ملے گا پھر عزیزوں جنابِ زکریہ نے دعا کیا اللہ سے اے میرے معبود مجھے کوئی اولاد نہیں ہے اے میرے اللہ کاش مجھے ایک بیٹا دے دیتا اور عالمِ جوانی میں اسے اسی طرح غربت کی موت آتی تاکہ میں رسول کی اس مسائب میں شریک ہو جاتا تاریخ پڑھئے گا قرآن پڑھئے سورہ مریم کہا تین دن خاموشی کا روضہ رکھو بیٹا دیا اللہ نے نام یہیہ امامِ حسین سے ان کی بڑی مناسبت تھی چھ مہینے میں وہ بھی پیدا ہوئے چھ مہینے میں یہ بھی عزیزو امامِ حسین ہمیشہ جنابِ یہیہ کا ذکر کیا کرتے تھے عزیزو جنابِ یہیہ کو اسی عالم میں ظالموں نے مارا تو عزیز آنِ گرامی یہ وہ کربلا کے زمین ہے جہاں پر ہر نبی گیا ہے ہاں عزیزو آج آپ غریب الوطن حسین کا چہلوم کر رہے ہیں بے کفن حسین کا چہلوم بے وطن حسین کا چہلوم غریب اتیار حسین کا چہلوم بے کفن کا چہلوم اے عزیزو بڑے خوش قسمت ہو چہلوم کرنے آئے ہونا گھر سے کھاپی کے نکلے ہوگے یہاں بھی جگہ جگہ کھانے پینے کا انتظام ہے اے عزیزو ارے جسے دیکھنا ہے آکے وہ حسین کی دولت آکے دیکھ لے ارے اے عزیز جس حسین کو تم مٹانا چاہتا تھا آج عربو کھر بولو کربلا جا کے ارے حسین کا چہلوم کر رہے ہیں عزیزو میں کبھی رونے کی گزارش نہیں کرتا اس لئے کہ ہر مومن دل بھرتا ہے تو روتا ہے لیکن جب رونا آئے تو یہ سمجھ لینا کہ تم رو رہے ہو تو کوئی تماشیں مارنے والا نہیں ہے تم رو رہے ہو تو تم میں کوکنے والا نہیں ہے لیکن ہار سکینہ برابر سنتے ہیں آپ علماء کہتے ہیں جہاں کہیں بھی فرش اضا بشتی ہے شہزادی بقی سے شام آتی ہیں شام سے جناب زینب اور سکینہ تینوں بی بیا آتی ہیں فرش اضا کے قریب زاکر جب تک فضائل پڑتا ہے سکینہ سنتی رہتی ہے جیسے مسائب ہوتا ہے لوگوں کا گریہ بلند ہوتا ہے پوپی اممہ یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے اے بیٹی یہ ترے بابا کیا زادار ہیں اے پوپی اممہ ارے انہیں کوئی تماشیں مارنے والا تو نہیں ہے اے پوپی اممہ انہیں کوئی نیزے مارنے والا تو نہیں ہے اے پوپی اممہ ارے ان کی رسمان کو باندھنے والا تو کوئی نہیں ہے ہائے کربلا وہ غریب الوطن حسین جس کا پہلا چہلوم نہ ہو سکا چہلوم کرنے والے تو تھے مگر قید میں تھے اے عزیزو جب چہلوم کیا دن آیا ہوگا جناب سینب پہ کیا بھیتی ہوگی شہزادی آپ کی خدمت میں ہاتھ کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں شہزادی یہ آپ کے غلام آئے ہیں اے شہزادی یہ آپ کی کنی سے آئی ہیں اے شہزادی ارے آپ کو آپ کے بھئیہ کا پرسا اے شہزادی ارے ان کا پرسا قبول کیجئے ازاداروں ایک سال کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب شام میں انقلاب کے آثار نمائیہ ہونے لگیں اور یزید مجبور ہو گیا کہ وہ اسے قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے امام سجاد کو بلایا آیا شہز آپ کو حاکم نے بلایا مولا چلنا چاہتے ہیں جناب زینب سے کہا نہیں بیٹا میں تمہیں تنہاں نہ جانے دوں اے میرے لان میں تمہیں تنہاں ظالم کے دربار میں نہ جانے دوں کہا اے پھوپی اممہ میں امام وقت ہو پھوپی اممہ میں جانتا ہوں کہ یزید میرا قاتل نہیں ہے اے پھوپی اممہ مجھے جانے دیجئے عزیزو سید سجاد پہنچے ہیں حداد یعنی ہاتھکڑی بیٹی کارڈنے والا بلایا گیا ہاتھکڑی بیٹی کارڈ دی گئی سید سجاد کی عزیزو اور اس کے بعد یزید کہتا ہے اے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کیا چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ چلے جاؤ کہا جب تک میں اپنی پھوپی سے اجازت نہیں لوں گا کوئی فیصلہ نہ کروں گا آئے پھوپی سے بیان کیا جناب زینب نے کہا اے بیٹا ارے یزید سے کہہ دو ہم اپنے رونچاہنے والوں کا ماتم نہیں کر سکے پہلے ایک مکان خالی کرا دیا جائے سیاہ پرچم لگا دیے جائے شام میں منادی کر دی جائے حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن پرسا لینے کے لئے بھٹھی عزیزو یہ ازاداری جناب زینب کی اطا تاریخوں میں ملا کے سیاہ پرچم لگائے گئے عورتوں میں جناب زینب مردوں میں بیمارے کربلا عزیزو زنا سوچو کیا عالم رہا ہوگا چودہ سو سال بہت جب مجھ جیسا حقیر زاکر ارے بیان کر رہا ہے تو آپ اس قدر رو رہے ہیں جسو مجلس کے زاکر سیدے سجاد رہے ہوں جسو مجلس کی زاکرہ جناب زینب رہی ہو کیا عالم رہا ہو سات دن ماتم ہو چکا شہزادی نے کہا ہے میرے لال اس سے پہلے کہ ہم وطم کی طرف جائیں یزیز سے کہہ دو کہ شہدہ کے سر بھیج دے تاکہ ہم آخری مرتبہ اپنے چاہنے والوں کی زیارت کر سکے عزیزو ایک ایک سر آتا رہا آپ جانتے ہیں وقت کم ہے اس لئے بہت مقتصار تھے ہر بی بی بڑھتی رہی اپنے وارثوں کا سر لینے کے لئے لیکن عزیزو ایک خان آیا جب خان پوش ہٹایا گیا اس میں دو ننے ننے سر تھے جب کوئی بی بی آگے نہ بڑھی شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے جناب زینب طلب کے کہتی شام کی بی بی او ایسا نہ کہو ارے ان کی یہ بدقسمہ تو ماں زندہ ہے مگر میں اپنے بچوں کا پرسہ نہ لوں گی میں اپنے بھائیہ کا پرسہ لوں عزیزو زندان سے رہائی زندان سے نکلتے ہوئی ہے کافلہ قبر سکینہ پہ پہنچا بیٹی سکینہ رہائی مل گئی بیٹی سکینہ کربلا جا رہے قبر سکینہ سے آواز آئی پھپی اممہ ارے جسے وطن جانے کا بڑا حرمان تھا اے پھپی اممہ ارے ہم تو اب زندان شام سے کبھی دہا نہ ہوں گے اے پھپی جب کربلا جائیے گا ارے میرے چچا کو میرا سلام کہیے گا اب کہیے گا اے چچا آپ کے بعد بڑے مظالم ہوئے جداکم اللہ خیر جدا خود آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار سید شہدہ کے ازاداروں آنکھیں عشقبار ہیں تازیہ رکھا ہوا ہے عباس کا علم ہے جو جو مراد ہے ہم مانگ لو معصومین نے کہا ہے جب آنکھوں میں عشق اور ہمارا ذکر ہو کافلہ روانہ ہوا محملیں بھی ہیں کجاوہ بھی ہیں بیویاں سوار ہو گئیں بیویاں سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں ایک بار شام کیا اڑتے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آکے ناکوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہا اے شہزادی ایک بار ناکے کا پردہ ہٹا دیجئے اے شہزادی ہم آخری بار آپ کی زیارت کر لیں اور اے شہزادی ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں ہم سے کہا گیا تھا کہ ارے یہ خارجی کے لوگ ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا ارے آپ آل رسول ہے بی بی ہم نے آپ کی توہین کی ہے عزیزو کریم ابن کریم کی بیٹی جناب زینب نے کہا شام کی عورتو میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا اور میں تم آدھی سفارش بھی کروں گی انشاءاللہ اس کے بعد عزیزو سن سکوتا سن لو اب جناب زینب نے کہا کہ شام کی عورتو تمہاری وسیعت تو ہم نے سن لیا لیکن ہماری بھی ایک وسیعت سن لو آگے بی بی ہے بڑی اے بی بی بتائیے سر آنکھوں پہ ہے کہا دیکھو زندان شام میں ہماری ایک امانت ہے ارے وہ بچی جسے تاریکی سے ارے ڈر لگتا تھا وہ سکینہ زندانش میں ہے شام ہوتی تھی ہم لوگ شمع جلا دیتے تھے ارے اب ہم جا رہے ہیں اتنا احسان کرنا جب شام ہو جائے قابر سکینہ پر اگ دیا جلا دے جزاکم اللہ خیر الجزا بہت حضید و ختم ہو گئی مجلیت کافلہ چلا ایک ایسے راستے پر پہنچا جہاں سے دو راستے جاتے تھے ایک کربلا ہو کے مدینے جاتا تھا ایک سیدھا مدینے جاتا تھا بشیر ابن جزلم جو کافلہ سالار تھا امام کے قریب آیا آقا یہاں سے دو راستے جاتے ہیں اے آقا ایک سیدھا راستہ ہے جو مدینے جاتا ہے اور ایک راستہ کربلا ہو کے جاتا ہے جیسے ہی جناب زینب سے کہا ہے امام نے جناب زینب طلب کے کہتی ہیں اے میرے لال جب ہم کربلا سے آئے تھے بھائی کلاشا بے گورو کفن چھوڑ کے آئے تھے اے میرے لال ارے میں نے سنا ہے میرے بھائیہ کو قبر مل گئی ہے اے میرے لال کربلا ہو کے چلو ارے تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکوں اور زینب ارے اپنے غم کی داستان اپنے بھائی کو سنا سکے عزیزوں وہی چہلم کی تاریخ جس دن یہ کافلہ کربلا پہنچا قبر حسین کا پہلا زائر قبر حسین کا پہلا زائر نابینا تھا عزیزوں قبر حسین پر گریہ و زاری کر رہا تھا ناگاہ قبر حسین کو زلزلہ آنے لگا قبر حسین ہلنے لگی اے ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی اے میرے زائر ارے میری قبر سے دور چھلا جا آقا کوئی خطا ہو گئی کہا نہیں میری بہن زینب آ رہی اے عزیزوں قافلہ آیا بیویوں نے اپنے تئین آقا حسین کی قبر پہ گرا دیا اس کے بعد ایک ایک بیوی اے وارسوں کی قبر پہ جاتی رہی بس آخری فقرہ اور مجلس تمام ہو رہی جناب زینب بھائی کی قبر کی زیارت کر چکی علی اکبر کی قبر کی زیارت کر چکی سب کی زیارت کر چکی آپ جانتے ہیں کہ جناب ابباس کی قبر دور ہے وہاں سے فرات کے کناہ دے با آخری فقرہ ہے عزیزوں جناب زینب نے کہا میرے لا سیدے سجاد اے میرے لال سب کی قبر پہ تو ہم جا کے روئے ہیں لیکن ابباس کو مجھے اپنے دل کا درد سنانا ہے مجھے ابباس کو وہ بتانا ہے جو مجھ پر بیٹی ہے مجھے ابباس کو اپنی داستانِ غم سنانا اے میرے لال مجھے ابباس کی قبر پہ لے چلو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب آگے آگے بیمارِ کربلا ساتھ ساتھ ساری بیویاں پیچھے پیچھے ازاداروں سن لے سکو گے فرات کے قریب آئے مولا ایک قبر کے قریب آگے کہا پھوپی اممہ یہ میرے چچا ابباس کی قبر ہے جناب زینب نے حیرت سے دیکھا زینب ایک بار عابدِ بیمار کو دیکھتی تھی ایک مرتبہ قبر کو دیکھتی تھی کہا میرے لال تم بھول گئے ہو اے میرے لال میرا بھائیہ اتنا طویل القامت تھا کہ جب سب سے بلند گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا پیر زمین پہ خط دیتے جاتے تھے ارے ابباس کی قبر نہیں ہو سکتی سیدہ سجاد نے چیخ ماری اے پھوپی اممہ چچا کی شادت کے بعد ظالموں نے چچا کی لاش سے بڑی بے عدبی کی چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اے پھوپی اممہ جب میں بنی اصد کے ساتھ دفن کرنے کے لئے آیا تو جب میں نے یہ عالم دیکھا تو میں نے سوچا کہ اسے دفن کروں میں نے بنی اصد سے کہا ایک چٹائی لے کے آؤ بنی اصد کے لوگ ایک چٹائی لے کے آئے میں کہوں گا اے آقا عباس ارے آپ کے بابا بھی جب زخمی ہوئے تھے تو چٹائی میں گئے تھے اے جانب عباس ارے مرنے کے بعد آپ کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہا میں نے چٹائی میں لاشے کو لیا اور اس کے بعد اس میں دفن کر دیا بس سنو گے عزیزو جانب زنب نے طلب کے کہا اے عباس ارے میں تو اپنی فریاد سنانے آئی تھی اے عباس میں تو یہ بتانے آئی تھی میرے ساتھ کیا مظالم ہوئے لیکن اے بھائیہ تیری مصیبہ ارے بہت سخت ہے اے عباس خدا فی سکینہ کا سلام قبول قبر عباس کو لرزا بہن خدا 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 موسیقی